دوستو آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے اس اپیسوڈ میں آپ کے لئے آج ہم پھر سے ایک بہت بڑھیا جانکاری لے کر آئے ہیں جی ہاں دوستو دوستو لہسن ہمارے ہارٹ کے سواست کے لئے بہت جدوری ہوتی ہے رام بانہ عوصد کی طرح ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے بلڈ میں کلوٹنگ نہیں کرنے دیتی ہے جس سے ہارٹ سے سمبندید کئی پرکار کی بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں تو دوستو آج اسی کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں جانیں گے دوستو یہ ویسواست صدیوں سے جندہ ہے کہ لہسن صحت کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے سائد اسی لئے لوگ اس کی تیکھی گند کو نجر انداز کر کے اسے اگاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں ہمارے کھانے میں کبھی تڑکے کے روپ میں تو کبھی لوگ کچھی اس کو کھانا پسند کرتے ہیں کوئی بھون کر بھی اس کو کھاتے ہیں دوستو بیگیانکوں نے سودکار سے اب یہ پروف کر دیا ہے کہ یہ لوگ ویسواست بے بنیاد نہیں ہے یعنی جو مانتہ ہے ہمارے پوروجوں کی پرانے سمجھ سے یہ بے بنیاد نہیں ہے اس کو سائنٹس نے پروف کر دیا ہے ان کے مطابق لہسن میں یہاں خوبی پائی جاتی ہے کہ اسے کھانے سے دھمنیاں لمبی عمر تک سوست اور لچیلی بنی رہتی ہیں اور ان کے اندر چربی کی پرتیں نہیں جمتی ہیں اور ان میں کھون کا پروہ سوست بنا رہتا ہے سامان بنا رہتا ہے رکت کولیسٹرول اور رکت چاپ پر بھی اس کا انکول پروہ پڑتا ہے یعنی کولیسٹرول اور بلڈ پریشر پر بھی یہ لاپکاری ہوتا ہے اسے اگر آپ نیم سے لیتے ہیں تو رکت سنچار کی یعنی بلڈ سرکولیسن کا جو سسٹم ہے اس میں بلڈ کے جو پارٹکلز ہیں ان کا تھکہ یعنی کلاٹ بننی کی بھی آسنگ کا بہت کم ہو جاتی کلاٹ نہیں بنتا جسے کی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے لہسن کی اسی خوبی کے لیے اسے دل کے لیے بچاؤکاری مانا گیا ہے دل کا دورہ خون کی دھمنیوں میں خون کا تھکہ فس جانے کی کارن ہوتا ہے ایسا تو آپ جانتے ہی ہوں گے دوستوں تو یہ اگر تھکہ نہیں بنے گا تو آپ کا دل بھی سوست رہے گا لہسن کے سواستکاری ہونے کی پوزٹی امریکی سودھ چکسکوں نے بھی کی ہے اور انہوں نے اس پر بہت بڑے ٹیسٹ کیے ہیں جس سے انہوں نے یہ پایا ہے کہ لہسن میں سیلینیم اور دوسرے سوچ متت تو پستیت ہوتے ہیں جن سے کی خون کی دھمنیوں میں فائٹ یعنی چربی جمنی کی کریا کم ہو جاتی ہے یعنی کی نہیں ہوتی ہے اور خون کا دوڑا کمجور نہیں پڑتا ہے سریر میں بلڈ کا سرپلیسن پراپر بنا رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی بھی سمحونا کم ہو جاتی ہے تو دوستوں ہماری سلاح ہے کہ آپ جن کسی کو بھی ہارٹ کی سمسیہ ہو ہارٹ سے سمجھت کوئی روگ ہو وہ لہسن کا سیون کنٹرول ماترہ میں یعنی دو تین چار جوے کے آس پاس ڈیلی جرور کریں اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا دوستوں ہمیں امید ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستوں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے جرور شیئر کریں جس سے وہے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوستوں اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے نئی یانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دھنواد